یہ بھی ایک شر ہے اسی طرح دسوی چیز جو اس کے چالے ہیں اس میں سے ایک چال ہے پیدائش یہ وقت بچوں کے پہلوں میں انگلیاں چوباتا ہے پیدائش یہ وقت بچوں کے پہلوں میں سائیڈ میں انگلیاں چوباتا ہے کیوں کہ بچہ روئی زور زور سے سمجھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلوں میں اپنی انگلیاں چوباتا ہے سیوہ عیسیٰ ابن مریم کے سیوہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا سیوہ عیسیٰ ابن مریم کے جنہیں میں انگلیاں چوبانوں کے لئے گیا تھا لیکن اس نے ہجاب مریم کو ہی چوبا دیا مطلب مریم علیہ السلام کے ہجاب کو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چوبی کیوں تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے نانی نے دعا کی تھی اللہ جو میرے پیٹ میں اور اس کی اولاد ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا دعا ہوں گی لہٰذا وہ نہیں چھڑ سکا اس علیہ السلام کو سمجھیا باقی سب کو چڑھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب بچے کو چبایا بچہ رو رہا ہے بچہ رو رہا ہے زیادہ روتا ہے تو والدہ نے پتہ نہیں کیا کیا شرکیا کام شروع کر دیتے یہ چھٹا وہ کھلاو یہاں اتارو وہاں جھکا وہاں دباو وہاں لگا کھلاو اس کو اس کی مانگ لو اس کی مانگ لو مطلب منت تو پھر بچہ رویں گا نہیں یہ شیطان کر رہا ہے کیا پڑھنا چاہیے آپ کو شیطان آئے تو عوض باللہ ابن شیطان علیہ وسلم لیکن مسئلہ نہیں مانو تو وہ چھباتا ہے چھباتا ہے اس سے بچہ روتا ہے زور زور سے سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے ڈیلی 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 ڈیل